آپ پہلے اپنا تعریف بھرائے ہوگا اسلام علیکم میرا نام شاہد حسین ہے میرا طلب کی سیو علی سے ہے اور پیچھلے تقریباً چار پوائنٹ سالوں سے ٹوریڈزم انڈیسٹری پہ ہم سرپ کر رہے ہیں بیسکلی یہاں کے لوگوں کا جو کلچر ہے وہ پاکستان کے دوسرے جو صوبے ہیں ان کے نصبت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں شلوار کمیز اور ایدھر کی ٹوپی بھی تھوڑی یونیک سی ہے کیونکہ وہ ہمارا بیسک کلچر ہے اس کے تحت ہم اس کلچر پر پروموٹ بھی کرتے ہیں اور یہاں کے بیسک وشوز انفرا سٹرکچر کا تھا اس ویلی میں روڈ کا ایکسس بلکل نہیں تھا شروع میں تو ابھی اللہ کے فضل سے جو گورنمنٹ کی پچھلی انہوں نے ایک روڈ اپروف کیا تھا انلسی کی تاؤن سے تو انلسی اس روڈ کو ابھی بنا رہا ہے اس ویلی میں نلتر ویلی میں تو روڈ ابھی تقریباً کمپلیشن کے مراحل میں ہے تو انشاءاللہ اس سے یہ جو ٹوریزم انڈسٹری ہے وہ بھی پیک تو آ جائے گی ٹوریزم کے تھوڑے مسائل اس طرح تھے کہ ادھر جو ہے نا لوگوں کو ایکسس تھوڑا کم تھا ادھر پہنجنے میں تو بعض وقت گاڑیاں راف ڈرائب کی وجہ سے ادھر آت نہیں رہی تھی تو ابھی ایکسپریس ویہ ادھر بنا ہے تو یہ روڈ جو ہے ابھی کمپلیش تقریباً ہونے والا ہے ایک مہینے کا اندر اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس سریعے میں جو ہے نا ٹوریزم بھی فلو ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ ادھر یہ ولی گلگت کے سب سے قریبی ٹوریس پائنٹ سمجھا جاتا ہے ادھر تقریباً جو بھی سایہ آتے ہیں ادھر اسے ہو کے گزرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح اسلامباد وغیرہ میں قریبی ٹوریس پائنٹ آپ کا مری ہے اسے طرح گلگت بلدستان کی مری کہلائی جاتی ہے ایک تو ادھر آپ کے سامنے آپ دکھا سکتے ہیں تو یہ ویو دکھا رہے ہیں ایک تو جنگلز وغیرہ ادھر پائنٹس کے اور دوسرے درخت بھی ادھر موجود ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر آگے آپ جائیں گے تین چار ادھر خصوصی لیکس ہیں ایک سٹرنگی لیک کہلائی جاتی ہے ایک بلیو لیک کہلائی جاتی ہے ایک فروزہ لیک کہلائی جاتی ہے اس طرح ایک اس کے اوپر تھوڑا سا ٹریک میں ایک اور لیک ہے تو یہ جو لیک ہیں یہ سیاہوں کو اپنی طرف اٹریک کر لیتے ہیں تو ان لیکس میں اکثر پوریسٹ وہاں ویزٹ کرتے ہیں پھر ادھر آکے اسٹیک کر لیتے ہیں پھر ادھر سے نکل جاتے ہیں اور دوسرا یہاں کا جو آب ہوا ہے یہ نیچرل آپ دیکھتے ہیں ایسی کی ادھر ضرورت نہیں ہوتی ہے فین کی ادھر ضرورت نہیں رہتی ہے گلگت بلدستان کا کوئی ایسا گاؤں باقی اسطور اور اس کے علاوہ نہیں ہے جہاں پر آپ ایسی کے بغیر گرمیوں میں گزارہ کر سکے لیکن یہ واحد ایریا ہے جہاں پر آپ رات بغیر کھلے موسم میں بغیر ایسی کے کمبل اوڑ کے آپ گزارہ کر سکتے ہیں سیاہ ہم ایسے گیسٹ لیتے ہیں ادھر ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا ایسے مہمان ہم ٹریٹ کرتے ہیں وہ ہمارے گھر کے پر تصور ہوتے ہیں ادھر ایسے ایک سنگل واقع بلکہ ادھر اسویلی کا نا یہ پورے گلگت بلدستان میں آپ جہاں بھی دیکھیں لوگ تعریب کریں گے ان کی ہسپیلٹیلٹی کی نا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کے ہمارے کلچرل اور نوم صحیح ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں یہی وجہ ہے لوگ اسویلی کی طرف زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے گلگت بلدستان کی طرف باقی جگہوں میں جو ہے نا وہ کلچرل ڈیفرینسز یا وہ سمجھ لیں وہ ٹورسٹ کو تھوڑا سا لوٹتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں ادھر ایسی شکایت آپ کو نہیں ملے گی تقریبا جی بھی کے اندر نہیں ملے گی کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے ٹورسٹ ان کو ٹوٹ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں ایسے گیسٹ اپنا مہمان ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہترین ہسپیٹیلٹی سے پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ادھر کے لوگوں کی قدر عزت کرتے ہیں بہر اڈہ ہے وہاں پر جو ہے نا گاڑیاں کڑی ہیں یہاں سے جاتی ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سہلیات دستیائف ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی گاڑی میں آئے اس کی گاڑی میں آئے یہ پرسنل جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگریونسز اس کی وجہ سے تھوڑے ایشیوز ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں ہیں ادھر آپ کے سامنے کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میری گاڑی لے کے جائیں یہ لے کے جائیں آپ اپنی پرسنل کنونسز بھی ادھر آ سکتے ہیں اور اب یہ تو کار کا بھی ایکسس ہو چکا ہے ادھر ٹھیک ہے مندہ اپنی کار میں بیٹھ کے ادھر آ سکتا ہے سٹے کر سکتا ہے اور اس موسم کو اور اس ویلی کی خفصرتی کو انجائے کر سکتا ہے یہ لوگوں کی ذریعہ ماش کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے مزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں